بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک تو ریسی بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرا چینل اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اسے شیئر کریں تو آج میں بنا رہی ہوں کلپ سینویچ جو کہ بچوں اور بڑوں دونوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں تو اس کی انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں چکن میں نے لیا تھا ون باول اسے میں نے نمک ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور بعد میں ریزہ ریزہ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اسے آپ گرینڈر مشین میں بھی بلکل باریک ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں اور اگر ہاتھ سے کرنا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یو اور بلیک پیپ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون اور اکورڈنگ تو یور تیسٹ کھوکمبر کھیرہ میں نے لیا ہے ایک ادت یہ میں نے چھیلا نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو چھیل بھی سکتے ہیں مائنیز ون باول ایگ ون بریٹ کے پیس فور لیا ہے میں نے ٹومیٹو ایک ٹومیٹو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور سلاعت کے پتے لاسٹ پٹنو اور دلی اس ٹومیٹو کیچپ تو سب سے پہلے یہاں میں انڈا بنا لیتی ہوں انڈے میں میں صرف بلیک پیپر ایڈ کروں گی اس کے علاوہ میں سالٹ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ مائنیز میں پہلے سے سالٹ ہوتا ہے موسیقی 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 انڈا ہمارا یہاں تیار ہے اور انڈا میں نے بلکل ہلکے آئل میں کم آئل میں بنایا ہے تو آپ بھی زیادہ آئل مت یوز کیجئے گا اب میں اس کا تھرڈ سٹپ سٹارٹ کرتی ہوں اب مایونیز چکن میں میڈ کر لوں گی اور اس میں بلک پیپر ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لوں گی جی ہاں تو مایونیز اچھے سے مکس ہو چکی ہے چکن میں اب میں اس کا تھرڈ اور لاسٹ سٹپ سٹارٹ کرتی ہوں تو یہاں میں نے بریڈ لی ہے اور بریڈ کے میں کورنر اتار دوں گی موسیقی تو یہ جو میں نے بریڈ کی سائیڈز اتاری ہیں میں ان کا بریڈ کرمز بنا لوں گی تو آپ بھی ان کو ویسٹ مت کیا کیجئے ان کا بریڈ کرمز بنا لیا کیجئے یہ بہت زیادہ چیزوں میں یوز ہو سکتا ہے تو چلیں اب اپنا سینڈوچ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں بریڈ پر کیچپ لگا لوں گی اچھے سے اس کے بعد اب میں اس کے اوپر چکن لگا دوں گی نیکسٹ اس کے اوپر ایک لیئر ٹماٹر کی رکھ رہی ہوں میں اب سیکنڈ سلائس پہ بھی میں اچھے سے کیچپ لگا لوں گی اب اس کے اوپر ایک لیئر سلات کے پتے کی آئے گی اور اب نیکسٹ لیئر کھیرے کی آئے گی اب میں اس کے اوپر تھرڈ سلائس رکھ لوں گی اور اس کے اوپر بھی میں کیچپ لگا رہی ہوں اس لائس کے اوپر میں کیچپ کے بعد تھوڑی سی مائنیز بھی لگا رہی ہوں اب اس کے اوپر لاسٹ لیئر انڈے کی لگاؤں گی میں جی ہاں تو کلپ سینوچ بالکل تیار ہے اب میں یہاں اس کے دو پیسیز کر لوں گی سلائیں گی اب میں بیدgren 1998 سلائیں گی میں بھی دون جو Ani اب میں اس میں تدپک لگا رہی ہوں تاکہ اس کی لیئرز اچھے سے بیٹھ جائیں اور الگ الگ نہ ہوں تو میرے موں میں تو بہت زیادہ پانی آ رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا کلیپ سینوچ کو دیکھ کر تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ سب بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی